اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور ہماری ہو گئی ہے صبح اور ابھی میں بکرے باہر سے لے کر آیا ہوں اور آج ہمارا موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے بارش ہلکی بھلکی ایک پوار پڑ چکی ہے اور آج تیز بارش کے مکانات ہیں ہوا بند ہے اور بکرے ہم نے لاکر آج پلات میں بھاندی جو میڈم کا گراسی پلات تھا میں نے کہا چلو بکرے یہاں کا گھاس کھا دیں ہاں جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں گے کہ آپ پہ ٹھیک ہوں گے جہاں میرے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں چائے بنا رہی ہیں ریانہ بھائی بھی گوری گوری ہو گئی ہیں میں بھی گوری گوری ہو گئی ہیں ریانہ بھائی چائے بنا رہی ہیں مجھے ہوا زکام طبیت میری بھی خدا بجی دیانہ کی بھی خدا بھائی میں نے کہا بھائی آپ سے مجھے چائے بنا دیں پھر مل کے کام کر لیتے دونوں مل کے میں نے کہا پینشن نہیں نہیں دی بھائی بھائی ہے لے تکیم آ تکیم آ ہی ہیں جب سے تکاور نہیں تکیم آ رہی بچو کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہو چلو کھیلو پھر جاؤ بھاگ جاؤ میرے پیرے بہن بھائیوں کیل چالے آپ کا میں ٹک ٹھاک اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی بھی ٹک ٹھاک ہوں گے تو جی آتابیت میری بہت زیادہ خراب ہے اور دیانہ بھائی کی بھی تبیت کافی خراب ہے تو میں نے کہا بھائی آپ چاہے بنائیں پھر مل جل کے کام کر لیتے ہیں تو بس چیتے ہیں نا کہ ایک بات دل لگنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہوئے یہاں پھر دل لگانا اور بس کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیٹی میں سوٹ کے یہاں پہنا اور سب بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہی گھر ملائے رہنے کے لیے رہنے کے لیے اکنی دوڑا آپ آئی ہیں دیکھیں جی سٹی میں جو ہم مکان دیکھ رہے تھے وہ بیس ہزار بائیس ہزار سے کم مکان نہیں مل رہے تھے یہ مکان ہے اس کا ہم نے وہ بارہ ہزار انہوں نے ہمیں کہا تھا ہو سکتا ہے ہمیں کم بھی کر دیں گے یہ بارہ پہ ہی دیں اور کئی بہن بھائیوں جتنے بھی بہن بھائی ہیں جتنے بھی میری آڈینس مجھے واج کرتی ہے سب نے مجھے آکے کہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی ہمیں خوش ہوئی ہے یہ مکان اتنا زبردست ہے بہت زبردست ہے لیکن ایک دو نے تو ایسے کومنٹ آکر لکھیں نا کہ میں کہتی ہوں کہ انہیں میری ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو ان کی دل آزاری بھی مت کیا کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اگر رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں اور کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ بھی رینٹ پہ دھکے کھائیں اور ہر ایک دل چاہتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو تو لہٰذا میر بانی ہوگی رہیں میر بانی لیز ایسے کومنٹ مت کیا کریں جس سے میری دل آزاری ہو اور میں روں بار میں بیٹھ کر ٹھیک ہے گھر پینٹ کی بات ہے تو گھر پینٹ جن سے نا کوئی بھی مالک مکان نہیں کروا کے دیتا اگر میں یہ ٹوٹل گھر پینٹ کرواتی ہوں تو بیس سے پچیس ہزار کا رہنہ باجی خرچ آرام سے آ جانا کافی بڑا گھر ہے تو باقی میری دلوائی سے کوشش یہ ہی ہے کہ میں ایک دو روم جن سے نا میں اپنے پینٹ کرواؤں تو باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی گھر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خالی کروانے میں کہہ دیتے ہیں وہی ایک مینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ خالی کر دیں آپ کے پاس پندہ بیس دین کا ٹائم ہے آپ خالی کر دیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو آج میری حالت یہ ہو رہی ہوتی آپ میری بھی حالت دیکھ سکتے ہیں باجی دینہ کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ آکے ہمیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم جانتے ہیں ہمارا اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے مالک بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں جتنی تعریف کی جائے بہت اچھے ہیں باقی سب بہن بھائیوں سے میری یہی دیوکیسٹ ہے اور رہی بات سب کافی کومیٹس میرے پاس ہیں کہ رہنہ باجی کو اپنے ساتھ دکھیں تو میں رکھ لوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں اتنے دوم ہیں کہ ان کے لئے جگہ نہیں ہے جب میرے دل میں ان کے لئے جگہ ہے تو ان کے لئے بھی جگہ ہے میری کوشش ہے کہ میں رکھو لیکن بس بات ایسی آ جاتی ہے کہ کچھ خاندانی مسئلہ ایسے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے بھی خاندان ہیں بھائی ہیں باقی خاندان ٹوٹل ظاہر ہے وہ بھی گھر میں آئے گا جو میرے ہیں وہ بھی گھر میں آئیں گے رشتہ دار پھر آ جاتے پھر کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ صرف ہم تک ہی محدود نہیں ہوتی ہمارے خاندان تک بھی محدود ہوتی ہے بس یہ میں نے پیغام سب بہن بھائیوں کے دینا تھا باقی میری کوشش ہے کہ اگر یہاں نزدیک ترین کو مکان مل رہا ہے تو میں رہنہ باجی ہم کہے کہ باجی وہاں آج ہیں اور اگر نہیں ہو سکا کوشش میری پہلے تو یہ یہ اگر نہ ہو سکا تو پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ساتھ رکھنے کی کوئی نہ کوئی حل ضرور نہیں کر لیں گے انشاءاللہ بچوں نے ناشتہ کیا نہیں کیا میں نے بچوں کو بھی دے نہ کیا تو گو بھی رکھی ہے گو بھی بکائیں آیا بازش لائک ساگت ہوڑنا ہے ساگت لگا بازش لائی کا ہاں دیکھ لیتے ہیں بھی چل رہی ہے دھوپ بھی نہیں ہے موسم بھی بڑا پیارا ہے یہ کپڑے ہمارے سوکتے ہیں اور کیوں کہ یہاں پہ یہ تار چھوٹی ہے نا یا کپڑے سوکتے ہیں اور ابھی دولے بھی باقی پڑے میں جو بھی سکانے ہیں جا رہے ہیں ساگ توڑنے ہم جا رہے ہیں ساگ توڑنے آج یہ دکھتے ہیں بہن بھائیوں کہ چلائی گا ساگ بھائی آپ آگے آگے جا رہی ہیں آج ممہ توڑی ہیں ساگ چلائی گا آج ممہ توڑی ہیں آج ممہ توڑی ہیں آج ممہ توڑی ہیں جب پکا ہوں گے تو سب بہن بھائیوں گوں گے آجیں کھا لیں آجیں کھا لیں آجیں یہ سارے در اب بہت ہم سے دار بنتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے مکھن نور کی دوٹی ہے مکھئی کے دوٹی مکھئی کے دوٹی ہے نکھئی کی بنا سکتے ہیں چاوڑ کے دوٹے کی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ساگ نے توڑ لیا ہوئے دی انا بہ جی کی آدمی بھی ہے اور یہ ساڑا گاؤں کا مولہ اور یہ جگہ ساڑی بکنے والی بڑی ہیں یہاں پر ٹوٹل اور اللہ تعالیٰ دے سب کو ہمیں بھی دے آمین اور یہ ہمارے ہمسائیں ان کا مکان ہے انہوں نے یہاں پہ آکے بنایا ہے اور وہ گھرہ مدر نظر آتا ہے دودھ سے جہاں پہ یہ کھیت ہے دوسری سیڈ پہ دکی اکشان ہو کھڑی ہیں اب میں اسے کاٹ رہی ہوں دیکھ کر کیوں کہ وہ بیچ میں پٹھے مغیر ایسا آجاتا ہے اس لیے دیکھا تو بہت توڑا جب ہے ہم نے وہاں سے تو بہت دے دیکھ کر کیونکہ پھر وہ دھنڈگیں زیادہ بھی آجاتی نڈگیں بھی نکالیں پڑتی ہیں تو رہنہ باجی چاہے گرم کر رہی ہوں تو میں پھر یہ کاٹ رہی ہوں میں نے کہا پھر یہ کام یہ بننے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہ پھر گھر کا کام ملکے کر لیں گے ادھر آنٹی چائپ کر رہی ہے بکلے ہم نے جو بہنڈے ہوئے دیانہ باجی بلتنی کٹھے کر دیئے میرے کے لیے آسے جتنا بھی وہ فالتو سامان ہے نا سادھا اٹھا کے نا اندر شلفوں میں لگا دیتے ہیں صحیح یہ نا بس یہاں پہ استعمال کے رکھتے ہیں جتنے ہمیں زدودت ہے کیونکہ تیزہ چوتھا گلاس ہے دکھے ہیں وہ یہاں پہ ہاں جی مگر جن سے نا وہ استعمال میں لگا لیتے ہیں اور باقی جن سے نا اٹھا کے اندر رکھ دیتے ہیں اس ٹیل کی جتنے میں بافتن وغیرہ سارے ٹوٹلے لیکن ہیں کی ہے تو اتلک لسان ایمان تو ٹیماتب ہوتا نہیں اڈ کی ہے سبز مرچے اتلک لسان اور سبز میرچے اور قطر میرچے مزید ویڈیو جن کے علامے میں اڈ کر کے پکنے کے لیے مینے رکھ دیا عائی مکھن میں نے جب مکھن کا کار لیتے ہیں مکھن آجائے گا پھر زیادہ مزیدار بنے گئی ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہوا ہے دھو کے میں نے اس کو چڑھا دیا ہے اور اب نے انہ باجیدر کا کام کر رہی ہے میں سامن بنا رہی ہوں اور بائن سے پہلے ہم ساکھ توڑ کے لائے ہم نے ساکھ بننے کے لئے رکھا ہم نے کہا پہلے پیڑ پوچھا بار میں کام دو جا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے درخت ہل رہے ہیں اور کپڑے سوگ رہے ہیں آدھے سین مدر سے جھاڑو لگ گیا دی دیتی ہے آگے ہیں جی آگے ہیں جی آگے ہیں پھر جانا ہے بھی آشا آتے کپڑے چینج بھی چل ٹھیک ہو گیا پھر آئے پھر وہ کھانا کھائیں مل کے کھانا کھاتے ہیں سالن بن جی بن گیا ہے جی مکھن بھی آ چکا ہے روٹی بھی آگئی ہیں اور کس کس کو بھوک لگی ہے سب کو لگی ہے بھوک سہی ہے جی ہوا بھی بہت تیز چل دی ہے کچھ کھانا کھاؤ آجا بچو آجا نکال دیا چھوڑ دے آج مکھن مکھن مکھئی کی روٹی بھی بنا لیتی پھر آٹا لا دیتے مجھے بتا دیتے ہیں جہاں دوسری روٹیاں لا سکتے ہیں مکھئی کی نہ لاتے ہوئی 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 یہ بھی پہتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں اپنا استارا گسی سے وہاں سے آٹا تھا روٹی نہ تھی ایدھر دوٹی آئیں گے آج ناو جی ایک چمچ لے آگ چھا بیاں لے آگ ایک ہی ٹکی نکالی ہے ہاں جی ایک ہی نکالی ہے ایک بہت رہیں گے ایک بہت رہیں گے خالی ساگ بنایا ہے جی کچھ ڈال لیتے ہیں کیا ڈالتے ہیں کوئی آلو بغیرہ ڈال لیتے ہیں کوئی مٹا ڈال لیتے ہیں کوئی آلو ڈال لیتے ہیں آج 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 ہے بہن بھائی جی جس نے کھانا آئے ہیں مرسط کھائیں لائٹ نہیں ہے کیککر اور بیری کی چھاؤں ہیں جس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اوڈ بیری ہوتے کاما ہوئے سانو کچھ کھانا گیا ہے تو جی یہ ہے چلائی کا ساگ اور مکھن چلائی کا ساگ ہمارے ساتھ کھائیں چلائی کا ساگ اور مکھن اور روٹی ہمارے ساتھ کھائیں ایسے ہی چلائی کا ساگ جی جی ماشاءاللہ کپڑے اتارے جا رہے ہیں ہاں جی رہے ہیں اللہ با جی پکر سو گئی ہیں تو مرمیش اللہ بھی یہاں سے کپڑے پار میں تہل گا لیں گے ان کو پھولڈ کر لیں گے صحیح نا اب جنسا نا سارے اور محمد لیں گلہ بھی خراب ہوا بھایا کیس کا؟ آپ کا میرے خود طبیر فضار ہے تمہیں تو الرجی ہو گیا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آری میرے چہرے پہ نا کیوں الرجی ہو گئے اس چیز میں مجھے بھی سمجھ نہیں آری سارے ڈرڈنیس آگی ہیں چہرے پہ نہیں بسرین نہیں نہیں یہ کوئی چیز ہے کوئیسی چیز کھائی ہے جس کے ویسے الرجی کی پتہ نہیں کہ سمجھ نہیں آری کیونکہ کل نہیں تھی یہ رات ہی رات میں ہوگی ہے اگر چیرے میں جلن ہو رہی تھی لیکن میں نہیں پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے یہ کہیں ساگ توڑتے وقت تو نہیں باگوش نہیں نہیں یہ صبح سے ہوگی اچھا اور ریشیز ہو گئے ہیں بڑے زبردست ریشیز ہو گئے ہیں بڑے زبردست یہاں پنکھا بھی نہیں ہے یہاں بھی پنکھا نہیں ہے گرمی میں آکے بیٹھ گے دوں بس میں نے کہتے ہیں کپڑے اپنا دفتے ہیں گھر دولت سا دے کیونکہ یہ تو پیٹیوں کے شاڑتے ہیں اور میں نے کہا یہ بھی تو گھروں یہ بیٹھ ہم نے دو سیٹ دی ہے یہاں سیموہ سیٹ کر دی ہے اور تو ہم بلتن بڑا دل با لیں گے یہاں بھی یہاں بڑتنوں کی سیٹنگ ہونی ہے اور محمد بلش کر رہا ہے تو پیرے بیٹھ دھوپ ہے کافی ہے دھوپ تیز ہے گرمی ہے ابھی ایسا نہیں ہے کہ گرمی نہیں ہے لیکن یہاں تھوڑا سا احساس گرمی کا اس لئے کام ہے کیونکہ یہاں پر کھلا ایریہ ہے کھلی آبو آوا ہے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے دھوپ تو بہت تیز آئی ہے لیکن جس وقت ہم ساگ لائے نا توڑ کے اس وقت دھوپ نہیں تھی اب زیادہ دھوپ ہیں تو چھاؤں میں آجاتی چھاؤں میں آگی اجازت لیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے یہاں پر ایک کھڑے ہوئی اجازت لیتے ہیں لہا بہن بھائیوں میں نے انسان آپ کا ایک پیغام دیا ہے کہ ایک دو کمیٹ سے ایسے ہیں کہ بس وہ آگے کہہ دیتے ہیں آپ رو رہے ہوتے ہیں آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے ان کو بھی کہایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ظاہر ہے جب اپنا علاقہ چھوڑتے رونا کس کو نہیں آتا ہر بندے کو رونا آجاتا ہے اور اللہ بے گھر تو کسی کو بھی نہ کرے دشمن کو بھی نہ کرے تو ہم یہاں آئے ہیں چلیں جی کوئی نہیں رینٹ ہے بھر لیں گے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا میں نے کبھی بھی کسی کوٹھیاں بنگلوں والوں کے دیکھ کر اپنا مطھپڑوں سے لال نہیں کیا میں کہوں کہ فلاں کا گھر اب وہ بنگلے میں رہ رہے ہیں تو ہم بھی ہمیں بھنگلہ چاہیے تو ہمارے اللہ نے ہمیں جا رکھا ہوگا ہے ہم جس حالات میں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں اب میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اپنے اللہ کا ہر حال میں وہ بھی تر جو جھوپڑی پٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی بھی تر زندگی دیکھیں میں نے کبھی نہیں یہ چیز دیکھتی اور بقایت آپ میرے ماں باپ کا گھر دیکھے تو ماشاءاللہ آپ میری ویڈیوز آپ میرے چینل پر بس کچھ چیز ہیں جن کو دیکھ کر جھوپڑی ہم بھی نہیں لگاتے نہیں تو ہم بھی کبھی جھوپڑی لگا چکے ہوتے ہیں جی وزنہ میں یہ جھوپڑی لگا لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ جو میں یہ دس ازاد باران ازادتے ہیں اس گھر کا میں ذہن ٹاکر میں دے رہی ہوں میں دینے کے لئے ہمیں یہاں پہ آئیوں اس جنگل میں آکے بیٹھ ہوں شہر میں کوئی مکان نہیں ملا ہمیں بہت کوشش کیا آٹھ دن لگاتار میں نے میند کیا کہ ہمیں سٹی میں کوئی مل جائے نہیں ملا پھر ہم یہاں پہ آگئے اور ان دنوں میں اتنی تنگ آگئی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی مکان نہ ملا تو میں مجبور ہو جاؤں گی مجھے جھوپڑی لگانی پڑی تو میں رہنوں گی میں شرم نہیں کروں گی کیوں شرم کرنی بھی نہیں چاہیے اور ڈرنا اپنے اللہ کی ذات سے چاہیے انسان سے نہیں درنا چاہیے اور نہ میں ڈرتوں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازہ جو میں پاکستان انڈیا سے جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو میٹھوں سے اسلام علیکم جو پنوں نے ہماری سے میں دیکھ رہے ہیں سلام علیکم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے لازمی جواب دیجئے گا جو میں نے آج آپ سب سے باتیں کیے تو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ